کھانے کے لیے اندھیا آج ان لوگوں نے اس سماج اس دیس کا مولنیواسی اس دیس کے راجہ اس دیس کی رانی اس دیس کی مہارانی جنہوں نے بڑے بڑے ادھیاس رکھے جنہوں نے بڑی بڑی لڑائی لڑی ایسے پورو جوں کے آپ لوگ بنسج ہیں آپ کے رکھوں میں ایسے لوگوں کا پھون دور رہا ہے ارے جن کے لوگوں نے ساڑھے سترہ سو ساڑھ راج کیا جن کے نام قدن کا پوری دنیا میں بستا تھا آج یہ سماج ایسے کیوں کیوں دردر کی چھوک رکھا رہا ہے آج ہم دیکھتے ہیں ہماری جوان بہنیں میں دیکھتے ہوں چاہے چھتیس گڑ ہو چاہے مدبردیس ہو جب ہم لوگ جاتے ہیں تو چل چلاتی دھوپ میں میری بہنیں گھڑک ہوتی نظر آتی ہے ہم لوگ جب سبیلے کارکم سے لوٹتے ہیں تو میری بہنیں سار میں گھٹھا لے کر پندرہ پندرہ کلومیٹر پیدل چلتی ہیں بتائیے جن کے سماج نے اس دیس میں ساڑھے سترہ سو سال راج کیا آج وہ سماج ایسے کیوں جن کے پورو جو نے سونے کے سکھیں چلائے بڑے بڑے کلے اور محل آج بھی چیپ چیپ کر پکار رہے ہیں کہ اس دیس کے مالک آپ تھے اس دیس کے آپ اصلی مولنیوانسی آپ لوگ ہو آپ کے پورو جو نے اس دیس میں راج کیا اور یہ سماج دردر کی چوکلے کھا رہے ہیں آج ہماری سماج کی بہنوں کو بیٹا جا رہا ہے آج چھتیس گھڑ کے اندر سے ہماری ستائیس ہجار بہنیں لاپتہ ہیں ملت پردیس کے اندر دنس گیارہ ہجار ہماری بہنیں لاپتہ ہیں مہاراج کے اندر ہماری بہنیں لاپتہ ہیں آکھر گئی گاں یہ بڑے بڑے لوگ کے اندر میں اور پردیس میں بیٹھ کر آدھی واسیوں کو گمراہ کرتے ہیں چوچیاں بناتے ہیں اور آپ لوگ بھی ان کے کہنے پر چلتے ہیں ارے آپ لوگوں کو جاگنا پڑے گا ابھی ہماری پورو وفتہوں نے بہت ساری بات کی مجھے درد ہوتا ہے کہ میرے سماج اتنا بھولا بھولا سماج جنہوں نے باہر سے جو آرے لوگ اس دیس میں آئے ان کو ہر طرح سے ہمارے لوگوں نے مدد کی پر یہ ہم کو پورا ختم کرنے کا سڑی اندر پورے دیس میں چل رہا ہے آج بڑے بڑے باندھ کے نام پر ہم کو بھگایا جا رہا ہے آپ کو بتا ہونا چاہیے آج بڑے بڑے باندھ بنایا جا رہا ہے کہاں پہ ہمارا آدھی واسی سماج رہتا ہے پورے دنیا کے اندر پورے دیس کے اندر ہمارے اس سماج کو باندھ کے نام پر وستحفت کیا جا رہا ہے ہماری سنسکرتی کو ختم کیا جا رہا ہے اگر آپ گاؤں کی گاؤں خالی کر دیں گے جہاں ہماری بھاسا ہے جہاں ہماری سنسکرتی ہے جہاں ہماری پین سکتی ہے اگر وہاں سے ہم لوگ ہٹ جائیں گے اگر دوسری جگہ جائیں گے تو ہم کو جمین بھی نصیب نہیں ہوتی ایسے کروڑوں لوگ آج پورے دیس کے اندر دردر کی جھوکریں کھا رہے ہیں اور یہ ستہ میں بیٹھے لوگ دنی میں بیٹھے لوگ بڑی بڑی آدھی واسیوں کی بات کرتے ہیں اتھان کی بات کرتے ہیں دیس اجادی کے 72 سال ہو گئے آج بھی ہم کو نیائنے ملا یہ بہت بڑی لڑائی ہے آج گونڈوانا آمدورن یہ جو سبا ہو رہی ہے یہاں پہ بہت دور دور سے میری ماتر سکتی آئی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں یہ سرکار کو نہیں معلوم کہ یہاں کچھارکڑ میں آدھی واسیوں کا میلہ بڑتا ہے ابھی یہاں پہ میرے کو بہت سمیں سے بھون آیا ہمارے لوگوں کو میلاؤں کو بچوں کو یہ جو ساسن پرساسن میں بیٹھے لوگ ہیں یہاں بڑے بڑے منتری ہیں اوپر موڈی بیٹھا ہے یہاں پہ ابھی جو مکمندری جی یہاں پہ آئے تھے سب کو معلوم ہیں پر ریلوے کے دورہ ہمارے لوگوں کو پرتاریت کیا جاتا ہے ان کو روک کر ان سے پیسے کی مان کی جاتی ہے ان سے پیسے چھوڑا لیا جاتے ہیں یہ ہاتھی جیسا سماد جس کو پہلی پراتھ مکتہ ملنے تھی پہلے نائے ملنہ تا اس دیس کے اندر دنیا کے اندر نہیں مل رہا ہے یہ گونوانا کی گونوانا آندولن ہے یہ لڑائی چھوٹی موٹی لڑائی نہیں ہے ہمارے پورو جو نے کھون بایا آیا کئی مہاپورسوں نے اس دیسی اس اجادی کیلئے دادا اپنے موتی کنگالی جو لنگو باسی ہو گئے انہیں نے آپ کو سائط دیا لکھ کے دیا آپ کا ادھیاز بتایا آپ کو اس کا ادھیان کرنا تھا پڑھنا تھا پر ہم لوگ پڑھے نہیں رہے ہم لوگ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں رہے آج ہم لوگ دردر کی ٹھوکریں ہم لوگ کھا رہے دوسرے کیا کام کرنے بھیجے بھیج رہے ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ سرکار ہمیں اتیگری بیرے کا کارٹ دے رہی ہے بی پیل کا کارٹ دے رہی ہے کبھی امیریکہ کارٹ کیوں نہیں تھی کبھی آپ لوگوں نے پوچھا نہیں پوچھا آپ لوگوں نے ایسی کانتی ایسا جذبہ اس ہمارے رگوں میں دھوڑنا چاہیے ارے جن کے پورو جون ہیں بڑے بڑے یوتی جیتے لڑائی لڑی جن کے رگوں میں جن کے نام کا پوری دنیا میں ڈنکا بستا تھا آج وہ سماج لٹ رہا ہے پٹ رہا ہے کٹ رہا ہے بتائیے اتنا طاقتور سماج ہاتھی جیسا سماج آج دیس میں ہماری کیستی تھی ہے آپ کو جاننا پڑے گا آج ہمارے پہو بیٹیوں کو دوسرے سماج میں گمراہ کر کے ان سے سادھی کی جاتی ہے اور جو ہم کو یوتنا کا لاب ملتا ہے ہماری جمین کو یہ لوگ اس کے نام سے گھری پھروست کرتے ہیں اس طریقے سے آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ جمین ہماری تھی یہ دیس اس دیس میں سب سے زیادہ بھومی ہماری تھی آج یہاں پہ دیکھئے مہارا شکہ اندر آج ہمارے لوگوں کو آج رہنے کے لیے جمین نہیں ہیں ہم کو جنگلوں سے بے دکل کیا جا رہا ہے اور وہ رام دو بابا جو باہر سے آیا ہے اس کو چھے سو اکر جمین مہارا شکر میں دی جا رہی ہے ابھی مردی پردیس کے اندر مکیہ سنبھانی ٹھاٹا بیلہ یہ بڑے بڑے جو ادیوپتی ہے ان کو آدی واسی گاؤں کھالی کروا کر ان کو ادیوپ لگانے کے لیے جمین دی جا رہی ہے آپ لوگوں کو کون بچائے گا آپ لوگوں کے لیے کون آگے آئے گا کوئی آگے آنے والا نہیں ہے آپ کو اپنی لڑائی خود لانا پڑے گا کس اپنی ایسی سینہ تیار کرنا پڑے گا یہ جو اوپر بیٹھے لوگ ہیں ان کو ایسی دھوک اکر آپ مارو گے ایسا دہار مارو گے تو یہ لوگ میدان چھوڑ کے دیت چھوڑ کے جہاں سے یہ یونان سے آئیں وہاں یہ بھاگ جائیں گے ہم کو چوچیا بنانے کا تیلہ ختم ہوتا ہے اور ہم لوگ پورے مدی پردیش کے اندر اور پورے چھتیز گڑے کے اندر ہر جگہ کرانتی لگ چکی ہے ابھی یوہوں میں ایک کرانتی آئی ہے مہلاوں میں ایک کرانتی آئی ہے ہم لوگ پورے چھنوارا جلے کے اندر مدی پردیش کے اندر مجھے پردیش ہدیش بنایا گیا ہے ہم لوگ گاؤں گاؤں جاتے ہیں ابھی ہم نے سنکل پھڑیا ہے کہ کیسے ہم لوگ اس سماج میں سکھتی کرانتی لائیں گے کیسے ہم لوگ ایپی ایس ادھیکاری ڈاکٹر کلیکٹر بنائیں گے اس کے لئے میں نے چھنوارا میں مانگ کلیکٹر سے مانگ کی اور کلیکٹر سے بولا جو جمین سرکاری ہے وہ جمین ہماری ہے ہم نے بولے ہمارے لوگوں کیلئے آپ کو جمین دینی پڑے گی میں نے پچھلے بار سمیہ میں آپ کی پیڑی آپ کو کمی ماپ نہیں کرے گی آج دیش کے اندر ہماری بھاسا کو ماننے تا نہیں دی جا رہی ہے ہمارے دھرمکورٹ لاغو نہیں کیے جا رہا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے جن کی کوئی جنسن کیا نہیں ان کے دھرمکورٹ ہے ان کی بھاسا کو ماننے تا نہیں دی جا رہی ہے اور ہمارے لوگوں کو ماننے تا نہیں دی جا رہی ہے اس دیش میں آج جو سنکر جایا ہے جس پرکار گد گائب ہو رہے ہیں بھائیوں آج دیکھتے ہیں آپ گد گائب ہو رہے ہیں سرکار کو سیروں کی اور جانبوروں کی زیادہ چنتہ ہے اس سماج کی چنتہ نہیں ہے اس طریقے سے یہ لوگ جو باہر سے جو لوگ آئے ہیں ہماری بھاسا ہماری سنسکرتی ہمارا کلچر اس کو پورا ختم کرنے کا سڑیانتر پوری دنیا میں چل رہا ہے آپ لوگ کونسی جندگی میں جی رہے ہیں کہاں جی رہے ہیں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ایسا آپ کو سنکرسہ روگناسہ پھر سے ہم کو اس کا نام پیدا کرنا پڑے گا آپ کو پھر سمونڈے جیسے یعنی یدھا آپ کو لانا پڑے گا رانی درگاوٹی جیسے آپ کو ہماری بہنوں کو تیار کرنا پڑے گا ہم لوگ میلاؤں کا ایسا سمو بنائیے یواؤں کا سمو بنائیے گاؤں گاؤں میں ایک جھٹتہ لائیے ایک کرنٹی لائیے ایک مٹھی بن کر اگامی سمیں میں اس دیس میں جو باہر سے جو لوگ آئے ہیں بولتے ہیں نا دیس اجاد ہوا ہے دیس اجاد نہیں ہوا ہے انگریت جب یہاں سے گئے تو 99 سال کی لیچ کر کے گئے یہاں کے مانک ہم لوگ تھے ہم کو ختم کرنے کا سڑی ہم جب پوری دنیا میں چل رہا ہے ساتھیوں آپ لوگ یہاں سے یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بات سن کے جائیے اور اپنے بچوں کو اچھی پڑھائی یعنی کروائیے جس پرکار کلھاری کو ہمارے لوگ کس طرح طریقے سے اس کو ٹھہتے نہ پہنا کرتے ہیں اور جب اچھی پہنی ہو جاتی کلھاری تو بڑے سے بڑے پیڑ کٹ سکتے ہیں اسی پرکار جس دن آپ نے اپنے بچوں کو سکھا یعنی دلوائیا تو وہ دنیا کے کوئی بھی کونے میں جا کے دھار سکتے ہیں اپنا ہاتھ ادھیکار پرابت کر سکتے ہیں ایسے ہی آپ کو کرانچی لانی پڑے گی ایسا آپ کو ایک مومنٹ دیار کرنا پڑے گا اور یہ منچوں کے مادیم سے دادا نے دادا موتی راوڑ کنگالی نے اسی منچ کے مادیم سے بہت ساری باتیں آپ کو بتائی آپ لوگ گرن کرنا نہیں چاہتے آپ لوگ سائیت پڑھنا نہیں چاہتے آپ لوگ سماعت کی بات کرنا نہیں چاہتے آگر کیوں نہیں کرنا چاہتے آج جو باہر سے جو لوگ آئے تھے اس دیس کے راجہ بن کے بیٹھ گئے ہماری جمین پہ کبجہ کر لیے ہماری سنسکیتی پہ کبجہ کر لیے کیسے آپ لوگ ان سے لڑو گے اس کے لیے آپ کو طاقت تیار کرنے پڑے گی